اسمان سے میری دوستی پچھلے دو سال سے ہے آن این آف وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں ابھی شادی کر رہا ہوں میں تھوڑا سا ٹائن ٹائے گئے کیا بیٹیاں وہاں پر موجود تھی وہ پورے ڈرامے میں انوال تھی آپ بھی عورتیں نہ کریں لیکن انہوں نے نہیں دیکھا اسلام علیکم ناظرین اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں زشان عزیز ناظرین ہوتا یوں ہے کہ کل ایک ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوتی ہے موڈل این ایکٹریس عزمہ خان اور ان کی سسٹر ہما خان کی ویڈیو میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک خاتون جو ہیں وہ ان کے گھر میں گھس کر تشدد کرتی ہیں ان کے اوپر ان کو دھمکیاں دیتی ہیں انہیں مارتی بھی ہیں اس کے بعد کچھ ویڈیوز اور تصویر سامنے آئی جن میں ان کے کپڑے بھی گیلے تھے ان کے پاؤں بھی زخمی تھے یہ جو واقعہ ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ پانچ دن پہلے کا ہے ویڈیو اب ریلیز ہوئی ہے اس ویڈیو کے پیچھے اصل حقائق کیا ہے اور ہوا کیا تھا ہمارے ساتھ موجود ہیں موڈل این ایکٹریس عزمہ خان ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ ہوا کیا تھا عزمہ یہ بتائیں کہ یہ ہوا کیا تھا بسیکلی انسیڈنٹ ہے کیا کیا یہ واقعی پانچ دن پہلے کا انسیڈنٹ ہے یہ چاند رات کا انسیڈنٹ ہے ہوا کیا تھا بسیکلی جو ویڈیو آ رہی ہیں کہ آپ اتقاف میں تھیں اور اس دوران میں یہ لوگ گھر کے اندر گھسکے آ گئے تو یہ اصل واجرہ ہے کیا کچھ نہیں میں سارے دس بجے کے قریب اتقاف سے اٹھیں ہوں اور باہر آ کے بیٹھیں ہوں تو عثمان بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو تو کہتے ہیں میں تمہیں مبارک بات دینے میں نے کہا میں چینج کر کے اور ڈینر پر جا رہی ہوں اپنی دوز کی طرف تو کہتے ہیں پانچ منٹ بیٹھا پھر چلی جانا تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں بیٹھیں ہوں پانچ منٹ اس کے بعد ایک دم سے گیٹ پھیلانگ کے گارڈز نے اندر آ کے دروازہ کھولا ہے اور یہ لوگ دروازہ اندر والا توڑ کے گارڈز کے ساتھ آئی ہیں آپ نے ویڈیو دیکھی ہوں گی ٹھیک ہے اور چیزیں توڑنی مارنا شروع کر دی ہیں میں اسمان کے پیچھے چھپنا چھپی ہوں میرے اوپر پھر بھی کب کب کہیں یہاں سے وہاں سے یہاں سے وہاں سے مطلب مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ ان کے سینے میں دل ہے ہی نہیں مطلب یہ کر کیا رہی ہیں یہ عورتیں مطلب کوئی کسی کے گھر گھوس کے اس طرح کی حرکت کیسے کر سکتا ہے یہ کہاں کا قانون ہے مجھے بتا دیں یہ کہاں لکھا ہوئے کہ کسی کے بھی گھر گھوس کے آپ اس طرح کی حرکت کر سکتے اچھا آپ یہ جو آئیں تھیں ہیں آمنہ عثمان ان کا نام ہے کیا آپ ان کو پہلے سے جانتی تھیں کبھی پہلے آپ کی ان سے کوئی بات ہوئی یا ملاقات ہوئی پہلے نہیں میں کبھی نہیں ان سے ملی اس رات میری پہلی دفعہ ان سے فیس ٹو فیس میں نے دیکھا ہے لیکن مجھے پتا تھا کہ اسمان کی وائف ہے ٹھیک ہے تو اسمان پہلے وہاں پہ موجود تھے آمنہ عثمان بعد میں آئی گارڈز کے ساتھ وہ آپ کے گھر میں آئی انہوں نے گیٹ وغیرہ نہیں کھلوایا ساری انہوں نے دیواریں پھلانگی ہیں اور اس کے بعد وہ اندر آئے اور انہوں نے گھر میں توڑ پھوٹی رکی تو ویڈیو میں ایک چیز وہ بار 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 بول رہی تھی کہ آپ کا اور اسمان کا کوئی فیزیکل ریلیشن ہے وہ بار بار آپ کو فوز کر رہی تھی کہ اس کو ایڈمیٹ کریں ایسے تو گن پوائنٹ پہ میں آپ کو گن رکھ کہہ دوں آپ یہ بتائیں آپ کے ساتھ اس کا ہے 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 لیکن میں نے تو آگے سے کوئی جواب ہی نہیں دیا مطلب وہ ایک عورت ہیں انہیں یہ سوال کرتے ہوئے بھی مجھ سے مطلب سوچنا چاہیے دس دفعہ کہ وہ یہ مجھ سے سوال کر کے آ رہی ہیں اور اس کے بعد یہ سارا کچھ کر کے اس کے بعد انہوں نے خود ہی ویڈیو لیگ کر دی ٹھیک ہے اور میری پھوٹی دنیا میں بدنامی کی ہے میں کہاں کام کر سکتی ہوں مجھے بتائیں اچھا یہ ویڈیوز وہاں پہ انہوں نے خود بنائی ہیں اور خود انہوں نے بعد میں یہ ویڈیوز جو ہیں وہ انہوں نے لیگ کی ہیں آپ کو بدنامی کرنے کے لیے آپ کی فیم کو اچھا یہ بتائیں کہ اسمان وہاں پہ موجود تھا جب یہ سارا وہاں پہ اس کو میں ڈراما ہی کہوں گا جو یہ سارا تماشا وہاں پہ ہو رہا تھا تو اسمان وہاں پہ چھپ کر کے کھڑا ہوگے دیکھتا رہا ہے کہ میری بیوی کیا کر رہی ہے نہیں نہیں وہ مجھے آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو میں کہ وہ میرے آگے کھڑا ہوا تھا کافی دیر تک وہ مجھے چھڑاتا رہے ان سے جب اس کے بھی آٹ اوف کنٹرول ہو گیا جب انہیں کہا کہ اسے بلا لیں گے اسے بلا لیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تو وہ سائی پہ کھڑا ہو گیا ہمارے آگے اچھا اسمان کے ساتھ آپ کی دوستی جو ہے وہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے اور ایک تو یہ میرا سوال ہے کہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے دوسرا اسمان کا ملک ریاض سے کیا تعلق ہے اسمان سے میری دوستی پچھلے دو سال سے آن این آف ٹھیک ہے اور مطلب وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں ابھی شادی کر رہا ہوں جیسے ہوتا ہے ریلیشنشیپ وہ آپ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور ملک ریاض کی سالی کا بیٹا ہے ٹھیک ہے ملک ریاض کی سالی کا بیٹا ہے جب یہ انسیڈنٹ وہاں پہ ہوا آپ کے گھر کے اندر تو کیا اس میں جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ بھی چلا آپ کی طرف سے بھی آیا کہ ملک ریاض کی کیا بیٹیاں وہاں پہ موجود تھی جی ان کی بیٹیاں تھی دو دو بیٹیاں تھی ان کے وہاں پہ اور وہ سارے اس میں انوالو تھیں ملک ریاض کی کوئی غلطی نہیں ہے انہیں تو مجھے لگتا ہے پتا بھی نہیں ہوگا جو انہوں نے کیا ہے ٹھیک ہے اور نہ ہی میں انہیں کبھی پوری سٹوری میں نہ میں نے انہیں بلیم کیا ہے نہ میں کر سکتی ہوں کیونکہ وہ اس سٹوری سے انہیں یہ جب لیک کی ہے تب ہی انہیں پتا چلا ہوگا اچھا ملک ریاض نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اس ویڈیو کے بعد انہوں نے نے کہا جی اسمان میرا بتیجہ نہیں ہے یہ بات تو کلیر ہو گئی وہ ان کی جو ہے وہ سالی کے بیٹے ہیں ملک ریاض صاحب کی بیٹیاں وہاں پہ موجود تھیں انہوں نے بھی آپ کے پر کوئی تشدد کیا یا کوئی گالیاں نہیں مجھے تھپر مارے میرے بال نوچے ان کی بیٹیوں نے ٹھیک ہے اور آمنہ نے بھی آپ کے اوپر جو ہے وہ تشدد کیا اچھا یہ کپڑے گیلے تھے اور پاؤں جو ہے وہ زکمی تھا یہ کیا ماجرہ ہے کچھ نہیں پانی تھا اور وہ گراری تھیں میرے اوپر ہاں زور زور سے پانی اور تھپر اور چھپے رہے ہیں اور میں ان کے ہاتھ جو رہی ہوں کہ پلیز اس طرح نہ کریں اچھا انسلٹ ہے گارڈز کھڑے ہیں مطلب میری عزت ہے مجھے بھی چار لوگ جانتے ہیں نہیں کریں اس طرح آپ بھی عورت ہے نہ کریں لیکن انہوں نے نہیں دیکھا اچھا میں آپ کے جذبات بلکل سمجھتا ہوں اور میری جو ہمدردی ہے وہ آپ کے ساتھ ہے اور ایک چیز یہ چلی تھی کہ انہوں نے آپ کو کوئی جلانے کی دھمکی بھی دی تھی وہاں پہ اور کوئی پیٹرول کہتے ہیں جی چھڑکا تھا یا ایسا کچھ تھا مجھے نہیں پتا کہ یہ کیوں آئی تنک کسی کو غلط انفرمیشن ملی اور وہ آگے فورڈ کی گئے لیکن ایسی کوئی بات نہیں یہ سارا تماشا جو ہوا ہے اس کے پیچھے آپ کو کہہ لگتا ہے کہ مین ریزن کیا ہے ویڈیو بنائی انہوں نے اگر آپ کو روک نہیں تھا تو وہ آپ کو گھر آکے روک کے چلے جاتے روک کے چلے جاتے مطلب لڑکے کو کہہ دیتے اپنے لڑکے کو کہتے اسمان کو کہہ دیتے ہاں اسمان کو کہتے کہ بھئی نہیں جاؤ ختم کر دو مطلب ایک طریقہ ہوتا ہے کہنے کا اس طرح کون کرتا ہے اچھا ایک اور چیز بھی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ بھی چل رہا ہے کہ جی وہ گھر آپ کا نہیں تھا وہ کہتے ہیں جی وہ گھر کسی اور کا تھا وہ گھر رینڈ کے اوپر ہے اچھا یہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ گھر جو ہے وہ پتہ نہیں اسمان نے لے کے دیا ہوا تھا یا جو ہے وہ کسی اور کا یہ گھر تھا وہ گھر آپ نے خود رینڈ کے اوپر لیا ہوا تھا اچھا اسمان پہلے بھی آتا تھا یہ کوئی پہلا دن نہیں تھا کہ وہ آپ کو مبارک بات دینے آیا تھا چاند رات کی اعتقاف کی پہلے بھی وہ ظاہر ہے آپ کی دو سانگی دوستی میں نے آپ کو بھی بتائیں یا میرا ریلیشنشپ تھا جو اچھا ا AMNA ایک ویڈیو میں بات اور بھی بہت رہی تھی میں نے پہلے بھی وان کیا ہے آپ کو ویڈیو کے اندر وہ بہت رہی تھی میں نے پہلے بھی روکا ہے لیکن نہیں رکی اپنے بات یہ ہے ان کا مجھے وان کرنا نہیں بنتا انہیں اپنا ایک گھر پر وان کرنا بنتا ہے مجھے وان کر کے وہ کیا کر لیں گے میں تو خود لڑکے کو چھوڑنا چاہ رہی تھی ایک لڑکا مجھے کہہ رہا ہے میں تم سے شادی کر رہا ہوں میں نے نہیں رہنا اس کے ساتھ تو مطلب اگر میرا ایک لڑکے کے ساتھ ریلیشنشپ ہے تو اویسلی میں اس کی بات کو مانوں گی ٹھیک ہے اچھا اس واقعے کے بعد آپ کا عثمان سے کوئی تعلق ہے ابھی کوئی بات چیت ہو رہی ہے عثمان کا کیا سٹانس ہے آپ کی عثمان سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی اچھا ٹھیک ہے ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ آمنہ نے اس کے بعد ایک ویڈیو بھی جاری کی وہ میں اتنی پریشان ہوں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ان لوگوں کو مجھ سے معافی مانگنی چاہیے تھی الٹا میری فیملی میری بہن کی عزت اور زیادہ خراب کر رہے ہیں اور اسے اسوسیئٹ کیا جا رہے ہیں کسی اور کے ساتھ فور نو ریزن ٹھیک ہے ابھی آپ کا نیکس ٹیپ کیا ہے ایک ایف ای آر اس کے پر درج ہو چکی ہے ایف ای آر درج ہو گئی ہے تو پولیس اس کے پر کیا کہتی ہے کہ پولیس اس کے پر کیا کر رہی ہے اور نیکس ٹیپ آپ اس کے پر کیا لینے جا رہے ہیں وہ آپ کو میرے لوئیری بتائیں گے ٹھیک ہے اچھا ہم جو ہے وہ ناظرین ابھی حسان نیازی صاحب سے بھی بات کریں گے اور ہم جو ہے وہ ان سے پوچھیں گے میرے ایک دو قوشت آپ سے اور بھی ہیں کیا آمنہ عثمان نے یا ملک ریاض صاحب کی فیملی سے ملک ریاض صاحب کا تو لنک نہیں آپ کہہ رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا ان کی بیٹیوں میں سے یا کہیں سے کسی نے آپ سے کوئی رابطہ کیا ہے کوئی آپ کو کوئی آفر اس طرح کی کروائی ہو کے جی چھوڑ دیں اس کو دفع کریں یا بیٹھ کے صلح صفائی کریں معافی مانگ لیتے ہیں ہم نہیں ایسا کچھ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کی ابھی اندہ انڈ ڈیمانڈ کیا ہے ای تنک وہ پولیس ٹیشن کے باہر آ کے مجھ سے معافی مانگ لیتے ہیں نا وہ لوگ کہ اس چیز کو ختم کرنے کے اگر وہ کوشش کرتے تو میں ای تنک یہاں تک نہ بیٹی ہوتی ٹھیک ہے اور آپ مجھے بتائیں کسی کے پاس پاور ہے پیسہ ہے وہ کچھ بھی کر لے گا کسی کے گھر پہ جا کے ٹھیک ہے مطلب آپ نے ویڈیو دیکھی ہے جی میں نے ویڈیو دیکھی ہے بالکل اس طرح کیسے کر سکتا ہے کسی کے ساتھ ٹھیک ہے ابھی آپ کا مطالبہ کیا ہے آپ جو ہے وہ ہمارے پلیٹ فارم سے اردو پوائنٹ سے کیا مطالبہ کریں گے عوام سے بھی کیا مطالبہ کریں گے اور ملک ریاض صاحب کی فیملی اور ان کی بیٹیوں سے کیا مطالبہ کریں گے کہ کون سی ایسی چیز ہے جس کے بعد یہ معاملہ ختم ہو سکتا ہے یہ میں آپ کو پریس کانفرنس میں بتاؤں آپ پریس کانفرنس ابھی کرنے جا رہی ہیں ٹھیک ہے جی ناظرین ہمارے ساتھ جو ہیں وہ موڈل این ایکٹرس عزمہ خان موجود تھی ہمارے ساتھ ان کی بہن بھی موجود ہیں ہما خان ہم ان سے بھی بات کریں گے اور ان سے بھی ہم پوچھیں گے ابھی ہمارے ساتھ حسان نیازی صاحب بریسٹر حسان نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں میں جو ہے وہ ان سے بات کروں گا سلام لیکم حسان صاحب والک اسلام صاحب کیا علاقے حسان صاحب پہلے تو یہ بتائیں کل سے جو ہے وہ خبروں میں جہاں بھی دیکھیں حسان نیازی صاحب کا نام آ رہا ہے اور اس طرح کے جتنے بھی ایشیوز ہم نے دیکھے ہیں وہ چائیڈ ریپ کیس ہوتے ہیں وہ سہیوال والا انسیڈنٹ تھا حسان نیازی اس میں سب سے آگے ہوتے ہیں تو یہ ڈر نہیں لگتا ڈر صرف اللہ سے لگتا ہے محمد علی کی ایک ویڈیو تھی وائرل بھی ہوئی تھی پچھلے اسے پوچھا تم اتنے بڑے آتمی ہو تم امریکہ اپنے ملک کی فوج اور اپنے ملک کے نظام سے ٹکر لے رہے تمہارے پاس بھی باڈی گارڈ نہیں ہے اس کا باڈی گارڈ بھی اللہ تھا یہ میں نے اس کی تصویر ہے دکھائیں سب کو اس لیے لگائے گے اس کا باڈی گارڈ بھی اللہ تھا میرا باڈی گارڈ بھی اللہ ہے میں نکلتا ہوں میری آیت الکرسی اس میں سٹرنٹھ اور میں نے مجھے میں کسی انسان فرد کی شکل صورت دیکھ کے یا اس کا سٹیٹس دیکھ کے اپنے کے کیسے لڑتا میں اس کے میریٹ سمجھتا ہوں میریٹس دیکھتا ہوں نیلیسز کرتا ہوں اپنی دل سے پوچھتا ہوں میں صحیح پہ کھڑا ہوں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں مجھے ہرڈلز اس کیس لینے سے پہلے ساتھ آٹھ ہرڈلز کروس کر کے آئے ہیں جہاں میں نے کنونس کیا ہے کہ کیوں یہ کیس میں ضبیر دے کہ مولانا تارک جمیل کی میں نے نا لیکچے سنات اور مولانا تارک جمیل نے مجھے ایک لیسن دیا تھا انہوں نے وہ ملتان میں کہیں تھے انہوں نے بتایا کہ میں کسی گیا وہاں یہ دیوٹسیز ڈانسنگ گلز اور انہوں نے کہا یہاں نہ جائیں مولانا صاحب یہاں وہ ہوتی ہیں مولانا صاحب پہ تنقیر بھی خیر اس بات پہ بڑی لیکن مولانا صاحب نے کہا یار ان کو اگر راہ راست پہ لانا ہے تو میں نفرت سے اور زبدستی تو نہیں لاؤں گا محبت اور اچھی تاں ہی لاؤں سکتے ہیں تو میرا میسیج ہے فور ایوری ون کسی کے کریکٹر کو نہ فکر کرو وہ اللہ کا ایک کام ہے دوسری باری اگر آپ کو ہے بھی نیزی سننے کے لیے دنیا میں پیدا ہوا نہ کچھ کریں گے اور وہ ان کا معامل ہے اگر ان کا کردار گندے سے گندہ بھی ازشان بھائی اور ملک ریاض صاحب مولانا تارک جمیل سے بھی نیک آدمی ہے اور اس سیچویشن میں مولانا تارک جمیل نے کوئی غلطی کی ہے اور یہ بدترین کردار والو ان کی رائٹ پہنٹ تو میں رائٹ کے ساتھ کھڑا ہوں گا میں سیچویشن اور کرنٹ سیچویشن دیکھ کے کھڑا ہوں گا میں کبر میں جانا ہے کرونا لے کے جا سکتا ہے میری جہان ابھی میں نے یہ ایک سو طریقے ہیں میرے شوق پہاڑوں پہ جاننے کا سمندروں پہ ڈیپ سوومنگ کرنے کا کہ کہیں میں ڈوب جاؤں کہیں میں گر کے مر سکتا ہوں جانا ہے دیکھیں میرا ایمان بڑا کمزور ہے اور اگر میں اور کمزور کرنے پہ آیا میں بھگ گیا یہ دروازہ میرے دفتر گئے میں ہمیشہ اپیل کرتا ہوں آپ کے چینل سے جب بھی مجھے موقع ملے کہ کسی غریب کسی ضرورت مند کسی بے قصور کا کوئی مسئلہ ہے یہ دروازہ نہیں بند ہوگا تمہارے پہ اور یہ دروازہ اگر تم پیسے نہیں دے سکتے چونی بھی نہیں لے گا حسان نیازی چاہے حسان نیازی کرونا کی وجہ سے اس کے سارے کاروبار بند کیوں نہ ہوگئے گئے ٹھیک ہے اچھا تحمد کے اوپر آپ نے بات کی سوشل میڈیا کے اوپر ایک اور نئی چیز چل پڑی ہے وہ کہ یہ ہے کہ بیریسٹر حسان نیازی صاحب کا ریلیشن ہے ہما خان سے عزمہ خان کی بہن سے یہ جو ہے وہ آر سے چلنا شروع ہو گیا پھر کہیں پہ سننے میں آرہا ہے حسان صاحب کی کوئی ویڈیو بھی آرہی ہے تو کس طرح کی دھمکیاں آرہی ہیں اور اس کے اوپر کیا کہیں گے یہ جو ہما خان کے ساتھ آپ کو اب جوڑا جا رہا ہے اچھا میں حقیقت بتاؤں میں نے وہ ویڈیو خود بھی نہیں دیکھی کیونکہ یہ فرق نہیں پڑا دنیا میرے ساتھ کھڑی ہوگی دوارے چین کی طرح بن کے جو میرا دوستہ تھا اس کو بھی پیسے آفر ہو رہے ہیں ایدل ہیفٹ رائٹ ہو رہے ہیں میں خوش ہو رہا ہوں کافی لوگ میری وجہ سے امیر ہو رہے ہیں امیر ہو رہے ہیں بہت زیادہ لوگوں میری وجہ سے اور رات و رات فون بھی بند ہو گیا ہوں تو وہ خیر ہوئے ہیں اچھی بات ہے جس کا اللہ نے لکھا تھا اس طرح ہی صحیح اور جہاں تک میرے کردار کے بات ہے میرے کردار اس کیس سے کیا تعلق ہے لیکن افسوس یہ کہ ان بے شرموں کو یہ نہیں ریلائیز ہوا بجائی آکے پولجائز کریں انہوں نے فردر کریکٹر اسیسنیشن کر دی انہوں نے کیا کیا فردر کریکٹر اسیسنیشن پہلے تم نے اس کی بہین کو رگڑا پہلے تم نے عزمہ کو رگڑا پھر تم نے اس کی بہین کو رگڑا تم نے ایک وکیل کی ہے تم نے اگلا وکیل میں چلے آج نہیں ہوں گا میں تو پروفیشنل انگیج دوں میں نہیں ہوتا اگلے وکیل کو بھی تم رگڑا اگر وہ بکا نہیں یار ہم ہر کسی کی قیمت نہیں ہے دشان بھئی دنیا میں نہیں ہے یار خرید کے دکھاؤ اچھا یہ کتنی جو ہے وہ آفر کی بھی بات ہو رہے ہیں جی رات و رات جو ہیں وہ بڑے لوگ امیر ہو گئے ہیں آفر آپ کو بھی آئی ہوں گی میں نے اپنا کو مارجنی نہیں دے میری آفر لے کے آفر آئی تو ہوں گی مجھے کوشش کرتے ہیں میں لینے نہیں دیتا آفر دے آفر نہیں آئی تو پھر کیا تھریٹ نہیں دیئے کہ یہ مار دیں گے یا کچھ کر دیں گے صبح پہلی کال اٹھی قریبی دوستہ کہتا ہے یار بلینک چیک آئی ہے گھر پہ اچھا ہر حصرہ تھا میں نے کہا بلینک چیک ہو کہ ایک یار سی ڈی بنا کے دے دیں جس میں ملک ریاض صاحب کی بیٹی اور وہ جو گرینڈ آٹر کوئی معافی مانگ گا اور مانے تسلیم کریں گلتی اور کہہ دیں آئندہ نہیں کریں گے میں انہوں نے کہا اگلی بات پھر ہوگی ٹھیک ہے آفر بھی آئیں اور کوئی دھمکیاں بھی آئی ہوں گی کہ جی پیسے لے لو ورنہ یہ ہو جائے گا ورنہ وہ ہو جائے گا کوئی گارڈ شارڈ پھر رکھ رہے ہیں ابھی آپ پریس کانفرنس میں دیکھیں گے جو دھمکیاں ہم اس کے ایویڈنس بھی رکھیں گے دھمکی کوئی بتائیں مجھے بھی بتائیں کہ کیا کوئی دھمکی جو ہے وہ آپ کو آئی ہے ان کو دھمکیاں آئی ہیں اچھا یہ کوئی دھمکیاں آئی ہیں ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں آئی ہیں آپ کو بھی کوئی دھمکی ڈیریکٹ آئی ہے کہ جی آپ ہڑ جائیں کیس چھوڑ دیں یا کچھ کر دیں میرے پہ مجھے دھمکی دے نہیں گھ سکتا مجھے نہیں دے سکتا کوئی دھمکی حسان نیازی کی انسان ہے ضرور انسان ہے لیکن حسان نیازی نے جب اتنے دھمکیاں برداشت کر کے پہنچو اور حسان نیازی نے بڑے سے بڑے برج کا مقابلہ کوٹ اور کوٹ کے بھر کیا ہوئے اور الحمدللہ عوام اللہ کی اللہ بھی بھروسہ رکھ کے اور عوام پیچھے کھڑا کر کے یار بات سنیں what can they take from me my life یہی ہو سکتا ہے میری فیملی کی life یہی ہو سکتا ہے میری فیملی بھی تیار ہے کسی اچھے کونس کے لیے جان دینے کے لیے میں بھی تیار ہوں یار یہی ہو سکتا ہے maximum fair کیا ہے یار امران خان کی کیا quality ہے credibility فیڈ لیس اور یہ امران خان کا جو خون ہے نا ہم میں بھی تھوڑا سا transfer ہوا گیا یہ نیا پاکستان ہے ادھر ایسے نہیں دھمکیاں چلتی ٹھیک ہے اچھا ایک اور چیز بھی جو سوشل میڈیا کے اوپر ابھی جو ہو رہی ہے ایک تو یہ ہما خان والی آپ کے ساتھ انہوں نے جوڑا آپ کو بدناب کرنے کی کوشش کی پھر وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس فی آر میں جو ہے وہ زنا کی جو ہے وہ دفعہ کیوں نہیں لگائی گئی اور جو ہے وہ جنا اس کے اوپر کیوں نہیں گیا گیا فی آر میں شامل نہیں یہ کی گئی زنا کٹوا دے جا کے کہ عثمان جائے کہ زنا کی ہوا ہے میرے ساتھ اس زمان بچا رہے ہیں نا اس کی بیوی کہتے ہیں میرے میرے نے زنا کیے کٹوا دے میں بات سنیں ایف آر یار تو ان کی طرف سے ہوگی سیان بھئی آپ ہیں سوشل میڈیا کے حلق اور سوپر مین ہیں میری نظر میں آپ ادھر بیٹھے ہیں نا میں آپ کو مزاک نہیں کر رہا آپ میرے سے زیادہ اپنے آپ کو رسک آپ اپنی لائف رسک پہ رکھ کے بیٹھے ہیں میں جھوٹ نہیں بول رہا آپ گھر شاید نہ پہنچے سے انٹریوی میں اس سر تک بات کر رہا ہوں لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ فوکس کریں ہوا کیا وارداد پہ فوکس رہا کریکٹر بھول جائے یار یہ میرے ختیجہ صدیقی کا کیس کرتا تھا مجھے کچھ ہمارے وکیل دوستے آتے تو اس زمانے میں آپ رہے راست پہ آگئے ہیں کہتے تھے یار ازدہ کردار ہے ویکھیا ہے سردیکلوزی سیڈی ہے یہ چیز ایریلیونٹ ہے کیا چھوڑیاں لگیں تھی ختیجہ کو نہیں لگیں تھی بات یہ کرو کیا عزمہ کے گھر گارڈ گیٹ ٹاپا کیا دروازہ توڑا کیا ان کو شیشے کی بوتلیں ماریں کیا ان کے بیٹروم میں گھس کے ان کو نکال کے ان کے کپڑے پھاڑے کیا وہاں فرش پہ خون آج بھی موجود نہیں ہے یہ سوال ہے مجھے ان کے جواب دیں جس نے یہ غلطی کیا وہ معافی مانگے ان سے آکے اب آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ معافی مانگیں ہاں ہاں جب بزدار صاحب ہے لوگوں نے کہا کس پینڈو نوں لے آئے ہو کس عام آج میں نوں لے آئے ہو نیا پاکستان میں عام آج میں بھی اتنا ہی طاقتور ہے جتنا پرائم نیسٹر ہے یہ یاد رکھنا یہ عام لڑکیاں ضرور ہوں گے لیکن یہ نئے پاکستان میں ان کا کٹ کٹ اتنا ہی ہے جب ملک ریاض صاحب کا اور یہ اسٹیبلش ہوگا یہ اسٹیبلش ہوگا ملک ریاض صاحب ایک چیریٹی کا کام کرتے ہیں انشاءاللہ اس میں مجھے کوئی شک نہیں کہ ملک ریاض کی بیٹیاں شاید زدی ہوئی ملک ریاض صاحب ان کا دروازہ خود کٹائیں گے ان کو اپنائیں گے اڈاپٹ کریں گے انیتیموں کو اور وہ کرتے ہیں اڈاپٹ کریں گے اور انشاءاللہ میں اپٹمسٹک ہوں عوام میں ہی رائے دیکھ کے اللہ میں ان کا یقین ضرور ہے وہ اس کو دیکھتے بھی آئیں گے ان کو ڈاپٹ کریں اچھا کوئی اس کیس کے اوپر سیاسی پریشر بھی آپ کے اوپر آیا ہے کوئی حکومت کی طرف سے بھی کوئی پریشر آیا ہے کوئی منسٹر کوئی وزیر جو ہے وہ کوئی اوپر سے پریشر آیا وہ کہ جی حسان صاحب چھڑو پر ہے کیا لوگ دراتے رہتے ہیں بس سمجھ دراتے لہتے ہیں وزیر صاحب بھی جو ہے وہ فون چھون آیا ہے کوئی بات چیت کی ہے ساں صاحب چھڑو دوحہ کر روڑی سائٹ کے ہو جائیں آپ بھی رات و رات نو کومنٹس کر دیتے ہیں اچھا نو کومنٹس اچھا چلے عثمان سے پھر دوبارہ کوئی بات ہوئی ہے آپ کی کوئی بات ہوئی ہے میرا رابطہ نہیں وہ ان کو کرتا ہے اور آپ پریس کانچنس میں آج ہم سارا شکر کریں گے جی ناظرین ہم نے موڈل عثمان خان صاحبہ سے بھی بات کی ہم نے بیریسٹر حسان نیازی صاحب سے بھی بات کی عثمان خان صاحبہ کا یہی کہنا ہے کہ میرے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے میرے گھر کے اندر گھس کے مجھے بیعزت کیا گیا ہے میں اب کہیں پہ کام نہیں کر سکتی جتنا مجھے بیعزت کر دیا گیا ہے مجھے کہیں پہ کام نہیں ملے گا اور جتنا مجھے سارڈ کیا گیا ہے اور یہ ویڈیو انہوں نے خود بنا کے سوشل میڈیا کے اوپر اس لیے لیگ کی تاکہ میں بیعزت ہوں تاکہ میں مجھے جو ہے وہ کہیں پہ کام نہ ملے ان کا یہی مطالبہ ہے کہ ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے ملک ریاض صاحب کی بیٹیاں اور جو آمنہ عثمان ہیں ان کو معافی مانگنی چاہیے ان سے کہ انہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی نیکسٹ جو ہے وہ عظمہ خان صاحبہ کی ایف آئی آر بھی درج ہوگی ابھی وہ پریس کانفرنس بھی کرنے جا رہی ہیں اپ ڈیٹ کے لیے اردو پوائنٹ کے ساتھ جڑے رہیے اپنے محضبان زشان عزیز کو اجازت دیجئے اللہ حافظ